بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس موضوع پر بات کر لے جا رہے ہیں اس موضوع کا علام ہے بال جڑنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ چاہے مرد ہو یا حطول بالوں کا گرنا ایک بہت عام مسئلہ ملوم ہوتا ہے لیکن یہ ایک شخص کو جذباتی طور پر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور پھر یہی جذباتی اثر زندگی کا بڑا ایشو بن جاتا ہے بالوں کا گرنا خاص طور پر منسون کے موسم کے آگاز میں زیادہ ہوتا ہے انسانی سر پر مجود اوستن ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ بالوں میں سے تقریباً اسی سے سو بال روزانہ گرتے ہیں تاہم اگر بال اس سے زیادہ گریں تو یہ پریشانی کا باعث ہے بالوں کا گرنا بنیادی طور پر دو طرح کا ہوتا ہے نمبر ایک سکیرنگ الوفشیا نمبر ایک نان سکیرنگ الوفشیا ہم بات کرتے ہیں سکیرنگ الوفشیا کی سکیرنگ الوفشیا میں بالوں کی جڑیں مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہیں اور ان میں دوبارہ بالوں کی نشون وہاں رک جاتی ہے جبکہ نان سکیرنگ الوفشیا میں جڑے سید مند ہوتی ہیں اس لئے بال دوبارہ نکل آنے کا امکان ہوتا ہے نیکسٹ بال گرنے کی وجوہات بالوں کے زیادہ گرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن میں ایسے ہر فرد کے اس کے لائف سٹائل کے عوالے سے پرسنل یا انڈیویجول وجوہات بھی ہوتی ہیں جبکہ موسمی وجوہات کے باعث بھی بال گرتے ہیں انڈیویجول یا پرسنل وجوہات میں جنیٹیکلی یا ہیلس سے مطلق عوامل شامل ہو سکتے ہیں بالوں کے گرنے کی کچھ وجوہات ہمارے کابو سے باہر ہیں اور ان میں سرف رسط جنیٹیک بارڈ نیس پیٹرن یعنی گنجا پان ہے اس کے علاوہ ہارمون کی وجہ سے ہونے والا گنجا پان انڈیو جنیٹیک الوکشیا جو مردوں میں عام ہے اور خواتین میں ریئر سمجھا جاتا ہے خواتین کی اکثریت میں بچے کی پیدائش کے بعد ہارمونل ادم توازن کی وجہ سے ہیر گرتے ہیں خواتین میں بالوں کا گرنہ تھائرائیٹ کے باعث یا قدرتی ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بالوں کا گرنہ بعض عدویات یا کسی مرض کے علاج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ان میں سب سے زیادہ ایک کینسر کے علاج کے دران کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کامل ہوتا ہے ایمیونٹی میں کمی بھی بالوں کے گرنے کا سواب بن سکتی ہے اور انہیں صرف بقاعدہ علاج سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے کچھ فنگل انفیکشن یا سار میں خارج والی خوشکی جیسے مسائل بھی بالوں کے گرنے کا سواب بن سکتے ہیں اگر آپ صحت کے مسائل اور ذہنی تناہوں کا شکار رہے ہوں تو بھی بال جڑنے کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے تاہو ان مسائل سے نکلنے کے چند دن بعد بالوں کا گرنہ کم ہو جائے گا ویٹامن بی ٹویلپ کی جانچ کروائیں بالوں کے اچھی نشب نوائے کے لیے چند باتوں کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے سب سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ کہیں آپ ہون کی کمی کا شکار تو نہیں ویٹامن بی ٹویلپ کی جانچ کرنی چاہیے مائرین کے مطابق ویٹامن بی ٹویلپ کی کمی بھی بالوں کے گرنے کا باعث بن سکتی ہے پروٹین سے بارپور گزہ کھائیں ورزش کے ذریعے سیرمن پر زندگی اپنانے کا رجان اپنائیں بالوں کا گرنے سے روکنا بہت صورت آسان نہیں ہوتا سب سے پہلے بالوں کے گرنے کی صحیح وجہ معلوم کی جائے اور اس کے مطابق علاج کیا جائے تھائرائیڈ یا خون کی کمی ویٹامن بی ٹویلپ کی کمی یا آٹو امیون کمتے مدافت میں کمی کے باعث ہونے والی بیماریوں کے مسائل کے لیے ٹیسٹ کیا جانا چاہیے بالوں کی پیمنٹ کاری یا انجیکشن ایبل پلیٹ لیٹ سے بارپور پلازما پی آر پی بعض اوقات ایک تکلیف دے اور مہنگا طریقہ علاج ہے جو عام لوگوں کی دسترس میں نہیں بالوں کے لیے تیل کی مالش ضروری جیل یا سپریہ کا مسلسل استعمال خطرناک مہرینی بالوں کی بہتر نشو نما اور افاظت کے لیے چند تعدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جس کے مطابق ہفتے میں کم از کم دو بار ناریل کے تیل کو نیم گرم کر کے کھوپڑی کی مالش کریں اور پھر سر دو لیں شیمپو کو بار بار تبدیل نہیں کریں بالوں کو خوشک کرنے کے لیے ہر بار ہیئر ڈرائر کا استعمال نہ کریں دول اور مٹی میں نکلتے وقت سر کو ڈامپ لینے نام بہتر ہے تاں کے بال خوشک نہ ہوں بالوں کو نہ ہی بار وقت ڈیلک کھلا چھوڑیں اور نہ انہیں کسی پونی سے سکسی سے جکڑیں بلکہ مناسب اندار سے انہیں گوندیں رکھنا زیرہ بہتر ہے بار بار ہیئر سٹائل کرنا عارضی خوبصورتی کے لیے جیل جیل یا سپریے کا مسلسل استعمال بھی بالوں کے گرنے کا باعث بن سکتا ہے اللہ حافظ